بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج تھوڑا ہم اسے ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں گے تو سب سے پہلے ہم آئیسو میریزم کی ڈیفنیشن دیکھیں گے اور اس کی ایزمپل دیکھیں گے تو اس کی ایزمپل کے پہلے ڈیفنیشن کیا ہے اس کی کہ ایسے کمپاؤن جن کا مالکولر فارمولا تو سیم ہوتا ہے لیکن سٹرکچر فارمولا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیا کہنا ہے کہ آئیسو میریزم ایز ایسا فینامینا ہے جس میں کمپاؤن کے جو مالکولر فارمولاز ہیں وہ سیم ہوتے ہیں لیکن اگر ان کا سٹرکچر فارمولا ڈرا کیا جائے تو وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی پراپرٹی بھی ڈیفرنٹ ہوگی اس کو آپ آئیسو میریزم کہیں گے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوز کمپاؤن ہے جس کی وجہ سے اس کی پراپرٹی بھی چینج ہو جائے گی اور اس کو آپ آئیسو میریزم کہیں گے بلو لائن میں لائن اندرلائن کی ہوئی ہے یہ اس کی ڈیفنیشن ہے اب اس کے بعد اس کی اگزمپل کیا کوٹ کرنی ہے یہ نیچے اگزمپل پہ آ جائیں یہاں فرض کریں ہمارے پاس ایک بیوٹین ہے چار کاربن والے کمپاؤنڈ کو کیا کہتے ہیں بیوٹین اب ہم دیکھ رہے ہیں اس کے کتنے آئیسو مر ہیں ایک آئیسو مر تو اس کا یہی ہے جو ادھر لکھا ہوا ہے ن بیوٹین نارمل بیوٹین سمپل اس کو ہم نے لکھ دیا ہے تین چار کاربن کو اور اب بچو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کاربن کی جو ٹیٹرا ویلنسی ہے وہ فولی سیٹسفائی ہے مطلب کہ ہر کاربن نے چار بانڈ بنائی ہوئے ہیں اس سے زیادہ نئی بنائے ایک سٹکچرز کا یہ ہے اگر اب میں اسی سٹکچر میں سے ایک سی اچ تھری گروپ کو یہاں سے دی اٹیچ کروا کر کسی دوسری کاربن کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں جس طرح یہ آگے والا سٹکچر لکھا ہوا ہے ہم نے اس میں کیا کیا ہے کہ پیچھے والے سٹکچر میں سے ایک میتھائی گروپ ہم نے اتار کے ایک برانچ میں لگا دییا تو برانچ میں جب لگے گا تو اس کا نام آئیسو بیوٹین ہو جائے گا اگر سٹیٹ چین ہوگی اس کو آپ نیو بیوٹین بھی کہہ سکتے ہیں اور اگر برانچ ہوگی اس کو آپ آئیسو بیوٹین بھی کہہ سکتے ہیں دیفینیشن دیفینیشن کے بعد ایکزیمپل اب پھر اوپر چلے جائیں اوپر یہ لکھا ہوگا کہ یہ جو سٹکچر فامولہ ہوتے ہیں یہ ہمیں دو چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں ایک بات کسی بھی کمپاؤنڈ کے اندر ایٹم کی ارینجمنٹ کیا ہے ایک بات یہ ہوگی یہ لکھی ہوئی ہے اور دوسری بات بانڈ کتنے پریزنٹ ہیں یا اس میں بانڈ کی پریزنس کے بارے میں ہمیں کون انڈیکیئیٹ کرتا ہے سٹکچر فامولہ تو دیفینیشن دیفینیشن کے بعد ایکزیمپل یہ آپ کو لازمی آنا چاہیے کسی یہاں سے پوچھا جاتا ہے کہ میتھین دانٹ شو دہ فینامین آف آئیسومیرزم وائی کیسچن کیا ہے بہت ایپورٹن شوارٹ حیسچن اچھوٹا سا پکیسچن ہے آنسر بھی چھوٹا سا ہے میتھین ایتھین دانٹ شو دہ فینامین آف آئیسومیرزم یعنی کہ یہ آئیسومیرزم کا فینامین آشو کیوں نہیں کرتے اب اس کا آنسر بھی اس کے ساتھ ہی آگے لکھ دیتا ہے ایچ ایگزسٹ ان ون سٹرکچر فارم اونلی اس کو سمجھے ذرا کہتا ہے کہ یہ جو تین الکین کا نام ہم نے اوپر پڑھے ہیں میتھین ایتھین پروپین یہ آئیسو میریزم کا فینامینا شو کیوں نہیں کرتے کیونکہ ان کا ایک ہی سٹرکچر فارمولا ہوتا ہے لیکن ہم نے آئیسو میریزم کی دیفنیشن کو بھی مدے نظر رکھنا ہے کہ ہم نے آئیسو میریزم میں پڑھا کیا تھا جن کے سٹرکچر فارمولا ڈیفرنڈ ہوں گے اب یہ جو ایتھین میتھین اور پروپین ہے اس کے سٹرکچر فارمولا ایک جیسے ہیں ڈیفرنڈ نہیں ہوتے تو پھر یہ آئیسو میریزم پر پورا اترے گی نہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ میتھین ایتھین اور پروپین دونٹ شو دا فینامینا آف آئیسو میریزم اگر آپ اس سے ہائیڈرو کاربن کی سٹڈی کریں جس میں کاربن کی مقدار زیادہ ہو کاربن کی تعداد زیادہ ہو تو اس کے آئیسو میریزم کی پروپٹی بھی انکریز ہوتی جائے گی تو اس طرح آپ آئیسو میریزم کو سٹڈی کر سکتے ہیں اب اس کے بعد نیچے آجائیں یہاں لکھا ہے کہ اگر تو کاربن کے پاس یہ ایسے کہنے لے کہ ایسا کمپاؤنڈ جس میں کاربن کی تعداد تین سے کم یا تین ہوگی وہ آئیسو میریزم کا فینامینا نہیں شوک کرے گی کیونکہ اس کے سٹڈی کر فارمولا سیم ہے یہ بات آپ نے پڑھ لیا کہتا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کمپاؤنڈ کوئی ایسا ہو جس کے آئیسو میریزم زیادہ ہوں تو ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے پاس کمپاؤنڈ ہے اس میں کاربن کی مقدار چار یا چار سے زیادہ ہو یعنی کہ تین نہیں ہونے چاہیے تین سے زیادہ ہونے چاہیے اگر تو تین ہوں گی تو پھر اسی طرح جو ہم نے پہلے اوپر پڑھا تھا کہ اس کے آئیسو میریزم نہیں ہوں گی کیونکہ اس کا سٹڈی کر فارمولا سیم ہوگا تو جس کی وجہ سے پھر اس کے جو سٹڈی کر فارمولا سیم ہونے کی وجہ سے آئیسو میریزم کا فینام نشو نہیں کرے گی اگر چار ہوگی ہم نے یہاں بیوٹین کہی ہے تو بیوٹین کے دو سٹڈی کر آپ کو نظر آ رہے ہیں یعنی سے کہلے کہ بیوٹین کے دو آئیسو میریزم ہیں ایک این بیوٹین ہیں اور ایک آئیسو بیوٹین ہیں اور اگر کہتا ہے کاربن کی مقدار 4 ہو جائے تو اس کے آئیسو میریزم کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی تو اگر آپ کے پاس نمبر آف پوسیبل آئیسو میریزم آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ ہو تو آپ کو چاہیے کہ جو آپ کے پاس کم پہنڈ رسمنہ کاربن کی مقدار یا کاربن کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے اب نیچے آجائیں یہاں لکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس کاربن نمبر پانچ ہیں کمپاؤن میں تو اس کو آپ پینٹین کہتے ہیں تو پینٹین کے جو آئیسومر ہوتے ہیں وہ تین ہوتے ہیں یہ کس طرح سننے فرض کریں ہمارے پاس یہی فارمولا ہے اس کے ساتھ ایک میتھائل گروپ اور لگا لو یہ اس کے ساتھ ایک سی ایج تری گروپ اور لگا لو یہ پینٹین ہوگی اب کہتے ہیں کہ تین آئیسومر ہیں ایک تو اس کا سیم یہی این بیوٹین پہلے جس طرح آپ نے بڑا یہاں کہیں گے این پینٹین ایک یہ ہو گیا دوسرا کیا ہوگا ایک اسی طرح یہاں برانچ لگا دیں برانچ کے ساتھ میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں جس طرح ہمارے پاس یہ ہے یہ سی ایج تھری ہے ایک برانچ لگی ہے اب پہلے یہ آئیسو بیوٹین تھا اب یہ کیا ہو جائے گا آئیسو پینٹین کلیئر دو اس کے آئیسومر ہوگی لیکن ہم نے کہا ہے اس کے تین آئیسومر کیا ہوگا ایک برانچ اس کے ساتھ اور لگا دیں یہاں سے یہ ختم کر دیں تو یہاں کیا جائے گا سی ایج تری کلیئر بات بچو ہم نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اگر پینٹین ہوگی تو اس کے تین آئیسومر ہوں گے ایک ہم نے پڑا این بیو این پینٹین یا نارمل پینٹین دوسرا ہم نے آئیسو پڑا اور تیسرا ہم نے کیا کہا کہ اگر آپ کے پاس جو میتھائر گروپ سائٹ پہ لگا ہو تھا اس کو آپ دوبارہ برانچ پہ لے ہیں اسی کاربن کے ساتھ جس طرح پہلے جس کے ساتھ پہلے سی ای ثری گروپ لگا ہوا تھا اسی کے ساتھ اگر آپ ایک اور سی ای ثری گروپ لگا دیں گے تو آپ کے پاس نیو بننے والا سٹکچر نیو پینٹین ہوگا ایک برانچ لگی ہوگی آئیسو پینٹین دو برانچز لگے ہوگی سیم کاربن کے اوپر تو آپ اس کو نیو پینٹین کا نام دو گی اور اگر کاربن کی مقدار اور بڑھتی جائے گی کاربن کی تعداد اور انکریز ہوتی جائے گی تو آئیسو مرز کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی کہتا اگر آپ کے پاس تھرٹی کاربن ہو جائیں تو اس وقت جو آئیسو مر ہوں گے وہ بلینز میں بھی جا سکتے ہیں یعنی کتنے خرب چار خرب بلین یا چار بلین یا چار خرب آئیسو مرز بھی ہو سکتے ہیں اس کمپاؤن کے جس کے اندر تیس کاربن ہوں گی کہنے کا مطلب یہ ہے بچو کہ کاربن کی مقدار یا کاربن کی تعداد بڑھنے سے اس کے آئیسو مرز بھی بڑھتے جاتے ہیں اب اس کی دو ٹائپس ہیں ایک ہے سٹرکچر آئیسو میریزم اور ایک ایسی سٹرانس آئیسو میریزم ہم نے آج سے سٹرکچر آئیسو میریزم پڑھنا ہے اس میں کیا ہے سٹرکچر آئیسو میریزم ہی زال سنو ناظر بچو سکیلٹن آئیسو میریزم یا آپ نے اچھی طرح سے یاد اکھنا ہے سٹرکچر آئیسو میریزم کا دوسرا نام کیا ہے سکیلٹر آئیسو میریزم یہ گجنمالا بوردوزہ ناؤں میں لانکیشن کے طور پر بھی پوچھا جا چکا ہے آپ نے اچھی طرح سے اس کو سمجھنا ہے نام سے ظاہر جس طرح آپ کو نام ظاہر کر رہے ہیں سٹرکچر فارمولا یا سٹرکچر آئیسو میریزم جس کا سٹرکچر چینج ہوگا سٹرکچر کا مطلب کیا ہے کہ دیئے ہوئے کمپاؤنڈ میں ایٹم کی ارینجمنٹ یہ چینج ہو جائے تو اس کے لحاظ سے اس کو آپ آئیسو میریزم کا نام دیں گے تو آج ہم نے یہی پڑھنا ہے سٹرکچر آئیسو میریزم کہ ایسے آئیسو میریزم ہے جس میں دیئے ہوئے کمپاؤنڈ میں موجود ایٹم کی arrangement different ہو یا change ہو اس کو آپ structural isomerism کا نام دوگے تو line underline کی ہوئی ہے structure isomerism arise due to the difference in arrangement of atom structure isomerism سے یاد رکھنا ہے کہ اس میں atom کی arrangement ہے وہ different ہونی ہے اس کو آپ کیا کہو گے structure isomerism اب structure isomerism کس طرح کی ہو سکتی ہے یہ پانچ طریقے ہیں پانچ طرح سے structure isomerism کو ہم study کریں گے تو پہلا ہے chain isomerism اس میں chain isomerism میں کیا ہے کہ ایسی isomerism ہے جس میں دیئے ہوئے compound میں جو carbon ہے اس کی nature different ہو nature different کا مطلب کیا ہے کہ اس کی position change کر دیں سمجھا رہے بچہ بات کی the isomerism arise due to the difference in their nature of carbon chain example دیکھیں گے تو آپ کو سمجھا جائے گی سب سے پہلے ہمیں example دیکھتے ہیں یہ دیکھیں پینٹین کی example دیگی ہے یہ پانچ کاربن والی یہ آپ نے اوپر پڑی ہے اب اس کا ایک structure تو یہ ہو گیا n یعنی normal pentane دوسرا کون سا ہوگا بچھو آپ نے اوپر پڑا ہے بتائیں ذرا دوسرا ہے ISO کیوں کیوں کہ ایک کاربن کے ساتھ اس کی برانچ لگ گئی ہے یہ والی برانچ تو اس کو آپ کیا کہو گے ISO pentane اگر میں کہوں گے اس کے ساتھ ایک اور برانچ لگانے جس طرح یہ آگے دیکھ رہے ہیں آپ تو اس کا نام کیا ہوگا new pentane clear بات اس میں آپ نے پڑا کیا ہے کہ ایسے آئیسو میریزم ہے جس میں جو کاربن کی چین ہے اس کی نیچر چینج ہو رہی ہے یا اس کی آپ کہہ لیں کہ location چینج ہو رہی ہے نیچر چینج کہہ لیں according to your books تو آپ نے یہاں سے دیکھ لینا ہے کہ کس طرح گروپ چینج ہونے کی وجہ سے یا مثال گروپ کہہ لیں یا کاربن کی چین کہہ لیں یہ چینج ہونے سے اس کا نام بھی چینج ہو جاتا ہے تو پہلی ٹائپ اس کی کونسی پھر چین آئیسو میریزم نیکس پیج پہ آ جائیں position آئیسو میریزم جس میں ہم پڑھیں گے کہ ایسے آئیسو میریزم ہے جس میں same functional group کی جو location ہے جو position ہے وہ چینج ہو جائے فرض کریں آپ کے پاس ایک compound دیا ہو ہے اس میں ایک functional group لگا ہو ہے اب اس کی جگہ چینج کر دیں تو اس کو آپ کیا کہیں گے position آئیسو میریزم جس طرح یہاں بچوں chloropropane کی example دی ہوئی ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں propane کے ساتھ ایک cl group لگا ہویا ہے یہ functional group کے طور پر یہاں use ہو رہا ہے دوسرے structure میں آ جائیں تو cl کی جگہ چینج کر دیں یعنی coloride کی جگہ چینج کر دیں پہلے پہلی carbon کے ساتھ attach تھا اب یہ دوسری carbon کے ساتھ attach ہو گیا پہلی carbon کے ساتھ جب attach تھا تو اس کا نام گیا تھا one chloropropane جب دوسری carbon کے ساتھ یہ attach ہے تو اس کا نام گیا ہو گیا two chloropropane اب بچوں اس کو نام کس طرح دینا ہے one chloropropane یا two chloropropane یا otherwise دوسرے بھی نام اس کے ہوتے ہیں لیکن یہ depend کرتا ہے carbon atom کے اوپر اب اس کو نام دینے کا طریقہ ہے یہ آپ nomenclature پڑھیں گے chapter number 8 میں اسی کے جو next chapter آگے آ رہا ہے اس میں آپ الکین الکین رولکائن وغیرہ کرنا آپ nomenclature پڑھیں گے تو وہاں آپ سیکھیں گے کہ کس طرح آپ نے ان کو ان کے نام دینے ہیں اس کے بعد دوسری ایکزمپل یہاں لکھی ہوئی ہے بیوٹین کی تو ڈبل بانڈ آتا ہے بیوٹین میں جس طرح آپ الکین کہتے ہیں بیوٹین میں ڈبل بانڈ ہے پہلی کاربن کے ساتھ اور دوسری کاربن کے ساتھ ڈبل بانڈ ہے تو آپ اس کو one بیوٹین کہیں گے اب دیکھو دوسری ایکزمپل بھی آ جائیں تو دوسری کاربن کے ساتھ ڈبل بانڈ ہے تو اس کو آپ ٹو بیوٹین کہیں گے کہنے کا مطلب بچو یہ ہے کہ اگر فنکشنل گروپ کی پوزیشن چینج ہو جائے تو اس کو آپ کیا کہیں گے پوزیشن آئیسو میریزم اس کے بعد ہے third one is فنکشنل گروپ آئیسو میریزم اس میں آپ نے کہنا ہے کہ وہ کمپاؤنڈ جن کا مالیکلر فارمولا تو سیم ہے لیکن فنکشنل گروپ ڈیفرنٹ ہے فارمولا مالیکلر فارمولا سیم ہے فنکشنل گروپ کی پوزیشن چینج کی تھی نیچے آپ نے کہا ہے کہ ڈیفرنٹ فنکشنل گروپ ایگزیبیٹ فنکشنل گروپ آئیسو میریزم کے نام سے یہ جانے جاتی ہے تو اس کی ایزمبل دیکھتے ہیں جس طرح یہاں ایزمبل لکھی ہوئی ہے سی ٹو ایچ سکس او اس کا نام کیا ہے میتھانل اب اس کو ہم اس طرح لیکھتے ہیں سی ایتھری سنگرمان اکسیجن دو میتھائل گروپ لگے ہوئے ہیں سی ایتھری ایک یہ ہے ایک سی ایتھری یہ ہے تو کتنے ہوگے دو تو ہم دو کو گیا کہیں گے ڈائ کیا لگے ہوئے ہیں میتھائل ڈائ میتھائل اور او کی وجہ سے نا اس کا فنکشنل گروپ آپ دیکھیں پڑھیں گے آگے جاrum تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایتھر کا فنکشنل گروپ ہے آپ نے پیچھے فنکشنل گروپ کے باکس میں پڑھا تھا وہ بھی ہے آگے جا گے اس کو مزید آپ ڈسکس کریں گے اس کا نام کیا ہو گیا ڈائی میتھائیل ایتھر دوسری ایزمپل پہ آ جائیں آپ دیکھیں سی ایتھائیل ہے اور او ایچ فنکشنل گروپ ہے کس کا الکوہل کا تو کیا نام ہو گیا اس کا ایتھانل اور ایتھانل کا دوسر نام ہے ایتھائیل الکوہل اس میں آپ دیکھ رہے ہیں فنکشنل گروپ ڈیفرنٹ ہے اور اس کو آپ کیا کہیں گے فنکشنل گروپ آئیسو میریزم اس کے بعد بہت ایمپورٹن شارٹ قیشن میٹا مریزم یہ بھی گجناوال بورڈ میں جو میں آپ لوگوں کو بچو ایمپورٹنٹ کا نام بتا رہا ہوں کہ یہ فلان قیشن ایمپورٹنٹ اس کا مطلب ہے یہ پہلے گجناوالا بورڈ میں کئی بار قیشن رپیٹ ہو چکا ہے میٹا مریزم کیا ہے ایسے کمپاؤنڈ ہیں یا ایسے آئیسو میریزم ہیں جو پروڈیوس ہوتے ہیں یا ریز ہوتے ہیں کب جب ان میں موجود فنکشنل گروپ کی دونوں سائیڈ پہ کاربن کی مقدار ان ایکول ڈسٹی بیوٹ ہو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک چیز آپ کے پاس فرض کریں آپ کے پاس چار سینٹی میٹر ایک دوری ہے آپ سے کہا جائے کہ اس کو دو برابر حصوں میں کار دو تو وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن ادھر جو میٹا مریزم میں کیا ہوگا وہ جو دوری آپ نے لی ہے چار سینٹی میٹر کی اگر آپ سے کہا جائے کہ اس کو کٹو تو آپ اس کو اس طرح کٹیں کہ دونوں کی جو سائیڈ ہیں وہ ایکول نہ ہو یعنی کہ ایک ایسا آپ کٹ لگائیں کہ ایک پیس اس کا تین سینٹی میٹر کا بن جائے اور ایک ایک سینٹی میٹر کا بن جائے یعنی کہ ان کی جو لینٹھ ہے وہ سیم نہیں ہے تو اس میں کیا کہیں گے کہ ایسے کمپاؤن جن میں ان ایکول ڈسٹی بیشن ہوگی کاربن ایٹم کی اون آئیدر سائیڈ اوف دا فنکشنل گروپ یعنی کہ فنکشنل گروپ کی لیفٹ یا رائٹ سائیڈ پہ ان ایکول ڈسٹی بیشن آف کاربن کو کس کا نام دیں گے میٹا موریزم کا جس طرح ایزمپل یہاں دی ہوئی ہے فار ایزمپل ہمارے پاس ڈائی میتھائل ایتھر ہے ڈائی میتھائل کیوں کہا ہے کہ ہمارے پاس دو میتھائل تھے تو ایتھر فنکشنل گروپ کی وجہ سے ڈائی میتھائل ایتھر اب بچوں کہتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو میٹا موریزم کے طور پر سٹڈی کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آگے والا جو فارمولا دیا ہوا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فنکشنل گروپ کے ایک سائیڈ پہ ایک کاربن ہے اور دوسری سائیڈ پہ تین کاربن ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فنکشنل گروپ کی بوت سائیڈ پہ جو کاربن کی ڈسٹیبیوشن ہے وہ سیم یا ایکوال نہیں ہے اس کو آپ کس کا نام دو گئی میٹا موریزم کا اس کے بعد ایک ایزمپل اور دیو یا کیٹون کی اس میں دیکھیں ایزمپل آپ کے پاس یہ ہے تو آپ نیکس ایزمپل پہ آئیں تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو میتھائل این پروپائل کی ٹون ہے اس میں یہ جو فنکشنل گروپ ہے سی ڈبل بانڈ او اس کی دونوں سائیڈ پہ جو کاربن کی ڈسٹیبیوشن ہے وہ ایکوال نہیں ہے ان ایکوال ہے اس کا مطلب کیا ہے تین ایک سائیڈ پہ کاربن ہے اور ایک کاربن ایک سائیڈ پہ ہے یعنی ایسے کہہ لیں کہ فنکشنل گروپ کے دونوں سائیڈ میں کاربن کی مقدار سیم نہیں ہوتی that is known as metamorism last and most important short question what is tartomerism tartomerism کیا ہے بچوں ایسے آئیسو میریزم کی ٹائپ ہے جس میں پروٹون کی شیفٹنگ ہوتی ہے from one atom to another atom that is known as آئیسو میریزم آپ کے پاس amino acid کا فارمولہ ہے اس میں کیا ہوگا پروٹون شیفٹ ہونا ہے پروٹون کا مطلب کیا ہے ہائیڈو جنائی یہ جو کاربو ایک سی ڈبلو ایچ ہے کاربوکسل گروپ ہے اس کے اوپر جو ہائیڈو جن لگا ہوا ہے اس نے شیفٹ ہو جانا ہے ان ایچ ٹو کے پاس تو الیک یہ جو پروٹون ہے یہ کس کے پاس آ جائے گا ان ایچ ٹو امائن کے پاس تو یہ ان ایچ ٹری امونیا میں کنورٹ ہو جائے گا تو جو پروٹون دے گا اس کے اوپر نیگٹیو جا جاتا ہے اور اب دیکھیں جس کے پاس آر اس کے اوپر پاسٹیو جا جائے گا میں ان ایچ ٹو سی دیٹ جو امائنو ایسڈ ہے اس میں پروٹون کی شیفٹنگ ہونی ہے فرام کاربوکسلگ گروپ ٹو امائن گروپ یعنی کہ ون پوزیشن پوزیشن ڈو این ایڈر پوزیشن شیفٹنگ آف پروٹون اس نون ایس ٹاٹو مریزم تو آپ دیکھ رہے ہیں جو اس سے نیکسٹ آگے مائنو ایسڈ کا فارمولا بنا ہے اس میں سی ڈبلو کے ساتھ ایچ تھا وہ ختم ہوگا اس کے پر نیگٹیو چارج آ گیا اور جو ایچ ٹو تھا اس کے پاس ایک ایچ آیا اور یہ ایچ ٹری میں کنورٹ ہو گیا اور یہ تھا آئیسو مریزم والا ٹاپک اور یہ جو بنا نا ہے سی ڈبلو نیگٹیو اس کو آپ زویٹر آئین کا نام بھی دیتے ہیں اگر آپ سے کوئی پوچھ لے what is زویٹر آئین تو آپ یہی مینشن کر دے ٹاٹو مریزم والا ہی اور آپ نے اس کے ساتھ اگزمپل لازمی مینشن کرنی ہے تو یہ تھا بچو آج کا آپ کا ٹاپک اور ایرے لیوش کہ آپ لوگ انہیں یہاں سے کچھ ہے کچھ تو ضرور سکھا ہوگا اور تینکیو فار دس ٹائم